بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم لسٹ ویو کو ڈسکس کر رہے تھے پریویس لیکچر میں اور ہم نے اس کی جو انٹریز پروپرٹی ہے اس کے دروں اس کو پاپولیٹ کیا تھا ہم نے سٹرنگز ڈاٹ ایکزیمل میں یہ ارے بانے تھی سٹرنگ ارے اور لسٹ ویو کی انٹریز کے دروں اس کو ہم نے ایسائن کر دیا تھا لیکن یہ ہم شازو نادر ہی کرتے ہیں کیونکہ موسٹ آب دا ٹائم جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہمیں ڈائنیمکل یا تو ڈیٹا بیس سے آ رہا ہوتا ہے یا کئی ویب سرور سے آ رہا ہوتا ہے سو اس کی لئے پھر ہم انٹریز کے دروں اس کو نہیں کرتے بلکہ ہم جو ایڈاپٹر کے اپروچ ہے وہ فالو کرتے ہیں اس ایڈاپٹر کے اپروچ میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ڈیٹا سورس ہوتا ہے ڈیٹا سورس آپ کے پاس ایریلسٹ بھی ہو سکتی ہے کرسر بھی ہوتا ہے اگین کرسر جو ہے آپ کو ڈیٹا بیس سے جب آپ ریڈ کرتے ہیں سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو اندہ فارم آف ایک کرسر وہ ریکارڈز ملتے ہیں اسکیوز می یہ جو ڈیٹا سورس ہے جو ڈیٹا ہے آپ دیں گے ایڈاپٹر کو پاس کریں گے اور ہمارے پاس جو سمپلس ایڈاپٹر ہے وہ ایریل ایڈاپٹر ہے بعد میں ہم اس ایڈاپٹر کو کسٹمائز بھی کریں گے لیکن فورہ ٹائم بیگ ہم ایریل ایڈاپٹر کو ڈسکس کرتے ہیں سو ڈیٹا ہم نے ایریل ایڈاپٹر کو دے دیا اور اند میں جو ایڈاپٹر ہے وہ ہم اس ویو کو پاس کر دیں گے سو فیلال ہمارے پاس لسٹ ویو ہے یہ ایڈاپٹر آپ سپنر کو بھی پاس کر سکتے ہیں گریڈ ویو کو بھی پاس کر سکتے ہیں سپنر کے ساتھ آپ آلیڈی دیکھ چکے ہیں کہ سپنر میں کس طرح آپ ایڈاپٹر کو ایسائن کرتے ہیں سو یہاں بے لسٹ ویو میں بھی ایگزیکٹلی وہی طریقہ ہے کہ آپ کے پاس لسٹ ڈیٹا ہوگا ڈیٹا کو آپ ایڈاپٹر کر دیں گے اور ایڈاپٹر جو ہے فائنلی اس ویو کو پاس کر دیں گے سو اس میں ہمیں سٹرنگز ڈاٹ ایکزیمل میں جو ہم نے یہ ایریل ڈیفائن کی تھی اس کے ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ ہم جو ہے سارا کام جو ہے یہاں مین ایکٹیویٹی میں جاوا کے کوڈ کے اندر کریں گے سو سٹرنگز ڈاٹ ایکزیمل کو میں نے کلوز کر دیا ہے اور لیٹسے یہ جو لسٹ ویو ہے لسٹ ویو اس میں ہمیں فروٹس کے نام نظر آنے چاہیے جسا ہم نے سپنر میں بھی کیا تھا تو آتے ہیں اور یہاں پہ ہم ایک جو لسٹ ویو ہے اس کا فرسٹ آف آل آبجک بنا لیتے ہیں لسٹ ویو اس کے علاوہ ہمیں ایک ایریلسٹ چاہیے اور یہ جنریک ٹائپس کا آپ سے آبجک مانتا ہے سو فورہ ٹائم بھی ہم اس میں سٹرنگ ٹائپ کے آبجکس سٹور کریں گے اس کو میں نے ایریلسٹ کا نام دی دیا اور ہمیں ایک ایریلسٹ بھی چاہیے اور اس کا بھی جو ٹائپ ہے وہ ہم نے سٹرنگ بتا دیا ہے سو فرسٹ آف آل جو لسٹ ویو ہے اس کا ہم ریفرنس بنا لیتے ہیں یہاں پہ لسٹ ویو is equal to find view by idr.id.list underscore view اور ہم نے اس کو لسٹ ویو میں جو ہے وہ ٹائپ کاسٹ کر دیا ہے اب ہم نے ایریلسٹ کو ایریلسٹ کرنا ہے ایریلسٹ is equal to new ایریلسٹ اور میں آپ کو آلڑی بتا چکا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ایک ڈائنیمک ایریلسٹ ہے آپ اس میں آئیٹمز ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور ریموو بھی کر سکتے ہیں تو آتے ہیں اور اس میں کچھ ہم جو ایٹمز ہیں وہ ایڈٹ کرتے ہیں ایریلسٹ ڈائٹ ایڈٹ اور چونکہ ہم نے یہاں پہ اس کی ٹائپ سٹرنگ بتائی دی تو ہم نے اس کو سٹرنگ پاس کرنا ہے ایپل اور ایریلسٹ ڈائٹ ایڈ تو اس طرح کہ ہم چار پانچ فروٹس اس میں سٹور کر لیتے ہیں ہم نے ایریلسٹ ڈائٹ ایڈ سو یہ پانچ فروٹس کے نام ہے یہ ہم نے اس ایریلسٹ میں جو ہے ایڈ کر دیا ہے اب یہ ایریلسٹ ہم نے پاس کرنی ہے اس ایڈاپٹر کو تو آتے ہیں اور ایریلسٹ کو ہم اینکشلائز کرتے ہیں ایریلسٹ ڈائٹ ایڈاپٹر یہاں پہ ہم نے اس کو کانٹیکسٹ پاس کرنا ہے جو ہماری کرنٹ اکٹیویٹی ہے اس کے علاوہ اس کو لے آؤٹ چاہیے انڈروائیڈ ڈائٹ آر ڈائٹ لے آؤٹ ڈائٹ سیمپل لسٹ آئٹ ایٹم ون اور جو اس کا تھرڈ آرگومنٹ ہے جو تھرڈ پیرامیٹر ہے that is the ایریلسٹ سو آپ نے کہہ کیا ہے جو ایریلسٹ ایڈاپٹر ہے اس کو انیشلائز کر لیا ہے یہاں پہ اس شرنگ کی ضرورت نہیں ہے سو کانٹیکسٹ آپ نے پاس کیا ہے دوسرا آپ نے لے آؤٹ اس کو پاس کیا ہے اور تیسرا آپ نے وہ لسٹ پاس کی ہے یہاں پہ اس لے آؤٹ کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ لسٹ ویو کو لانچ کریں گے سو یہاں پہ بیسکل یہاں پہ یہ یہ ٹکسٹ ویو میں ڈسپلے ہوتے ہیں سو یہ وہ بیسکلی بیٹ ان لی آؤٹ ہے ہم اس کو فردر کسٹمائز بھی آگے چل کر کریں گے اب ایریلسٹ ایڈاپٹر بھی ہمارے پاس آ گیا ہے اور ہم نے ابھی یہ جو ایڈاپٹر ہے لسٹ ویو کو پاس کر دینا ہے سو آتے ہیں اور لکھتے ہیں لسٹ ویو ڈاٹ سیٹ ایڈاپٹر اور ایریلسٹ ایڈاپٹر سو ہم نے وہ تمام پروسس کر لیا ہے ہم نے فرسٹ اف آل لسٹ بنائی ہے لسٹ آف فروٹس ہم نے ایڈاپٹر کو پاس کیا ہے یہاں جب ہم اس کا اوپجک بڑا رہے تھے اور انڈ میں جو ایڈاپٹر ہے وہ ہم نے لسٹ ویو کو پاس کر دیا ہے ڈاٹ سیٹ ایڈاپٹر کے تھو آتے ہیں اور اس کو لانچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا آؤٹ اٹ ملتا ہے باقی یہ جو ڈیوائڈر ہیں سو یہ ہم نے ایکزیمل میں کوڈ کیے تھے یہ اپنی جگہ پہ رہیں گے ان پہ کوئی ایفیکٹ جو ہے وہ نہیں پڑے گا ٹائم لے رہے تھوڑا سا بیلڈ ہونے میں جب یہ لانچ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کی ایونٹ ہنڈلن جو ہے وہ پرفارم کریں گے سو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اپل منگو اورنج پائن اپل گاوا اگر آپ کے پاس یہاں پہ اور فردر فروٹس ہوتے تو وہ بھی جو ہے آپ کو اس لسٹ ویو میں نظر آتے اور اگر ان فروٹس کے لسٹ زیادہ ہو تو آپ کے پاس یہاں پہ سکرول بار جو ہے وہ بھی آویلیبل ہوگا آپ اس میں پھر اپ اینڈ ڈاون سکرول بھی کر سکتے ہیں سو یہ ہم نے ایڈاٹر کے تھو کیا ہے اب آتے ہیں اس کی ایونٹ ہیڈلنگ کی طرف جس میں جس آئٹم پہ کلک کروں گا تو مجھے وہ ٹوست میں شو ہو جانا چاہیے کہ آپ نے جس آئٹم کو سیلٹ کیا ہے تو اس کے لئے جو ایونٹ ہینڈلر ہے وہ ہے ہمارے پاس لسٹ ویو ڈاٹ سیٹ آن آئٹم کلک لیسنر یہاں پہ ہمارے پاس آن آئٹم کلک لیسنر ہے سپنر میں ہمارے پاس آن آئٹم سیلیکٹڈ لیسنر تھا کیونکہ سپنر میں ہم سیلیکشن کر دیتے لیکن یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں سو یہاں پہ لکھ لیں نیو آن کلک لیسنر سو یہاں پہ آپ کے پاس میتڈ آ جائے گا اور آئٹم کلک اگین آپ کو یہاں پہ یہ جو آئی مل رہا ہے یہ بیسیکلی انڈیکس ہے انڈیکس اور انڈیکس بائی دیفارنٹ یہاں پہ زیرو سے شروع ہوتا ہے سو اپل جو ہے یہ زیرو انڈیکس پہ ہے مہنگو ون انڈیکس پہ ہے اورنج ٹو انڈیکس پہ ہے انڈ سو آن تو اگر آپ کے پاس انڈیکس ہے سو آن دے بیسز آف انڈیکس آپ کیا کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس لسٹ ہے اس لسٹ سے آپ وہ جو سٹرنگ ہے جو فروٹ ہے وہ آپ گیٹ کر سکتے ہیں کس طرح گیٹ کریں گے آپ لکھیں گے ارے لسٹ ڈاٹ گیٹ اور یہاں پہ آپ اس کو آئی پاس کر دیں گے سو آئی اس دے انڈیکس تو آپ کو اس ارے لسٹ میں سے اس انڈیکس پہ سے آپ کو وہ جو فروٹ کا نام ہے مل جائے گا اس لسٹ میں بھی جو سٹور ہو رہے ہیں تو یہ بھی on the basis of zero based index ہے zero one two three اور اس کو ہم یہاں پہ ایک سٹرنگ ویریابل میں اسائن کر دیتے ہیں سٹرنگ فروٹ نیم is equal to ارے لسٹ ڈاٹ گیٹ آئی سو آپ کے پاس وہ جو فروٹ کا نام ہے یہاں پہ آ جائے گا اور آپ اس کو ٹوست میں شو کر آگینا ہے ٹوست اور سمپلی یو کلکڈ کس پہ کلک کیا ہے پلس کنکیٹ کر دے یہاں پہ اس فروٹ کا نام دوبارہ اس کو رن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم کلک کریں گے اس فروٹ پہ تو اس کا نام ہمیں ٹوست میں شو ہو جانا چاہیے تھوڑا سا ٹائم اگین لے رہا ہے انڈرویڈ سٹوڈو 3.0 سو اپلیگیشن لانچ ہو گئی یہ آتے ہیں اور اس گاو پہ کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یو کلکڈ گاو پہ آ رہا ہے اورنج پہ کلک کرتے ہیں یو کلکڈ اورنج سو اس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں event handling جو ہے اس کی لئے کر سکتے ہیں سو نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس میں custom جو objects ہوں گے employee ہے یا student ہے یا جو اپنا user defined objects ہے وہ ہم لسٹیو میں شو کرائیں گے سو stay tuned اگر آپ کو کوئی question ہے تو comment section میں currently ضرور پوچھیں شکریہ اللہ حافظ